آسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بی اے تھرڈ ڈیئر انگلیش کا لیکچر نمبر تھری بائی پروفیسر سلیم خابر ملے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم فائی پورٹس بہاہدین زکریہ ایونیورسٹی کے سلیبس میں سے ویلیم ورز ورس دسکس کر رہے ہیں ویلیم ورز ورس کے بارے میں ہم پہلے اپنے دو لیکچرز میں اچھی طرح دسکس کر چکے ہیں دوبارہ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ویلیم ورز ورس is the poet of nature فطرت کا شاعر ہے he loves to write about nature and natural objects یعنی وہ فطرت کی چیزوں کے بارے میں فطرت کے بارے میں آسمان زمین بارش انسان ان کے بارے میں لکھتا ہے he thinks nature as nurse guide and teacher کہ nature فطرت چوہے ایک nurse کی طرح guide کرتی ہے اور ایک استاد کی طرح ہمیں دیکھتی ہے ہمیں سکاتی ہے ہر روز ہم nature سے سیکھتے ہیں ویلیم ورز ورس definitely poet of nature ہے تو ہمیں یہ بات دسکس کر رہا ہے on the other hand nature is the main character of his poetry he writes about simple people and simple events in a simple style کہ ورز ورس کا جو style ہے بڑا ہی سادہ سا ہے بڑے ہی آرام سے وہ بات کو سکھا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہے اور بڑے عام سے موقعوں کی لوگوں کی بات کر رہا ہے اور اس کا style لکھنے کا بھی بڑا سادہ سا ہے عام سے عام اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے critics call him poet and priest of nature تو نقاط اہل علم اسے شاعر تو کہتے ہیں کہ وہ فطرت کا شاعر ہے اور فطرت کا پجاری بھی ہے کہ فطرت کی وہ عبادت کرتا ہے کیونکہ فطرت سے محبت ہے اسے ہر انسان کو فطرت سے محبت ہونے چاہیے his love of nature is probably truer and more tender than that of any other English poet definitely شاید کوئی اور English کا شاعر ہوگا جس کو nature سے اتنی محبت ہوگی تو as poet of nature wordsworth stands supreme سب سے پہلا نام nature کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں English literature میں تو wordsworth کا نام آتا ہے the french revolution is the best example of his art as a poet of nature تو definitely ہم نے last lecture میں french revolution کی summary discuss کی تھی اس کے بعد ہم نے stanza to discuss کیا تھا آج ہم french revolution کی points کو discuss کرتے ہیں مزید ہم نے پہلے بھی discuss کیے تھے آج ہم تھوڑی سی detail میں discuss کریں گے change revolution انقلاب تبدیلی definitely لوگ برے حالات میں تھے بہت زیادہ mess condition تھی وہ تبدیلی آئی انقلاب آیا ہو امید جا کیسی opening line ہم نے پڑھا تھا کہ definitely oh pleasant exercise of hope and joy تو definitely امید کی اور خوشی کی خوشی گوار revolution انقلاب تہری joy happiness definitely خوشی کی بات ہے نا تو liberty آزادی لوگ جو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ظلم و ستم میں تھے ان کو آزادی ملنی شروع ہو گئی equality مساوات brotherhood بھائی چارہ social justice friendship کہ وہاں بھائی چارہ سماجی انصاف لوگوں کو انصاف ملنے لگ گیا friendship دوستانہ محول سا ہو گیا تو یہ the french revolution کے points تو آج ہم stanza 3 کو پڑھنے لگے ہیں تو یہ بہت important stanza ہے بہاہودین جکر انجسٹی کے paper میں many times یہ آ چکا ہے تو اس کو آپ اپنے پاس note کر لیں when reason seemed the most to exert her rights کہ جب reason وجہ عقل ذہن نے اپنے حقوق کا دعویٰ کیا اپنے حقوق لینے چاہے when most intent on making of herself تو اسی reason نے عقل نے اپنے آپ کو عظیم جادو گرنی بنانے کا ارادہ کر لیا کرنا شروع کر دیا prime enchantress to assist the war اس تحریک کے کام میں جو مدد کرنی تھی دینی تھی بہترین کشم کی prime enchantress کہ عالو عرفہ عظیم کشم کی enchantress جادو گرنی ویسے سے which بھی بولتے ہیں to assist the war اس تحریک اس کے کام میں امداد کرنا اس مدد کرنا شروع کر دی کون سا which then was going forward in her name فرانسی سی فرانس کے لیے اور یہ تحریک اس وقت اسے اکل کے نام پر ترقی کر رہی تھی بڑھ رہی تھی آگے جا رہی تھی تو مین چیز کیا ہے reason تو جیسے کہ آپ پتا ہے کہ یہ 10 marks کا stanza آتا ہے اس کے لیے ہمیں reference to context بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کا reference this stanza has been taken from the poem the french revolution written by william ورز ورز ہمیں اس poem کا name اور اس poet کا name آنا چاہیے تو یہ ہمیں اچھی طرح سے تیار ہو جانا چاہیے context this is a poem of hope and joy امید اور خوشی کی ایک نظر ہے the french revolution promises to be a happy change the poet feels happy and excited to think that a golden period of love the whole revolution was dependent on the concept of the reason جیسا کہ ہم discuss whose motivation was brotherhood and equality liberty friendship and brotherhood will come to France and the whole world the french revolution will end all the sufferings of humanity this fransesie انقلاب کا دعویٰ تھا سب ختم ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا the french revolution will end all the sufferings of humanity and create a new world of peace and prosperity کہ وہ انسانیت کے لئے ایک نئی دنیا بنا دے گی امن کی دنیا خوشحالی کی دنیا بنا دے گی یہ تھی french revolution کی جو main ہمارا theme ہے context میں ہم وہی لکھتے ہیں تو explanation ہم given lines کی کرتے ہیں in these given lines the poets tells us the real مقصد کیا تھا اصل اس french revolution تحریک کا جو determination جو اس کی ثابت قدمی تھی ڈٹے رہنا تھا وہ تھا کیا the whole revolution was based on the concept of reason it means that everything would be judged by its intellectual qualities and people would be judged their character and the conduct rather than their status او بھائی وہ کہتے تھے کہ کردار کو دیکھنا ہے کسی کے status عہدے کسی کے مرتبے کی بنیاد پر ہم نے کسی کو انصاف نہیں دینا یہ تھی social justice the poet says pays tribute to the people of France who were struggling hard to bring about revolution سلوٹ پیش کرتا ہے he expresses his plier over it اپنی خوشی وہ ظاہر کرتا ہے they سب لوگ آگئے تھے اس تحریک میں it was a dawn of new era ایک نیا دور آنے لگا تھا poet says that it was like living in heaven heaven جنت میں to participate in the struggling for revolution انقلاب کے لیے change کے لیے لوگ قربانے دیتے ہیں تو کہتا ہمیں ایسا لگنے لگا کہ revolution was based on love equality and brotherhood so the reason we're going to make ourselves as a performer in order to produce required changes in the country which were based on the concept of love equality and brotherhood کہ ایسا ہونا تھا کہ اس تحریک کا جو لبے لباب تھا وہ concept of love equality and brotherhood تھا تو dear students اس کو بہت اچھی ستھیار کیجئے ستھائی